ہیلو سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو ہم کلاس ٹینت کا سوشل سائنس یعنی ایس سٹی پری بورڈ اگزام کا پورا پرشن اتر حل کریں گے دوستو تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکر دوانا نہ بھولیں تو چلی دوستو پہلا پرشن کے طرف چلتے ہیں ایوننگ سپٹ کا پیپر ہے دوستو یہ تو پہلا پرسن ہے لوگ تندر کا کوئی ایک پریرام لکھئے جی ہاں لوگ تندر کا کوئی ایک پرنام لوگ تندر کے اگر ہم پرنام کی بات کریں دوستو تو سب سے پہلے بات کریں تو اس میں آردھک سمانتہ کی بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے بھاگیداری کی بات کی جاتی ہے اور اور کہہ سکتے ہیں تو سرکاری اتردائیتہ ٹھیک ہے اتردائیتہ بنا رہتا ہے تو یہ ہے ایک لوگ تندر کا پریرام لکھئے یعنی ساموہی بھاگیداری چلیئے پرسن نمبر دو مال لیجی کہ آپ ایک اتردائیتہ ہیں بتائیے ویپار ابردھک کس پرکار آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو ویپار ابردھک ہمارے اتردائیتہ کو ایک استان سے دوسرے زندہ پہنچانے کے لیے اداری کران کی نیتیاں بنا کر ہماری کیا کر سکتے ہیں تو مدد کر سکتے ہیں یعنی ویپار میں اور ان ابردھک کو ہٹا کر اگلا ہے پرسن نمبر تین بتائیے نیم لکھت ویسیوں پر کانون بنانے کے سکتی کس سرکار کے پاس ہے جی ہاں کانون بنانے کے سکتی کس سرکار کے پاس ہے تو اگر ہم سنگ ویوستہ میں اگر ہم بھارت میں دیکھے دیکھتے ہو کہ بھارت ایک سنگ وادی دیس ہے اور بھارت سنگ وادی ویوستہ میں سکتیوں کو بڑھوارا کیا گیا ہے سکتیوں کو تین سوچیوں بڑھ دیا گیا ہے سنگ سوچی راج سوچی سنگ سوچی پر کانون بنانے کے س سرکار کو ہے ہے راج سوچی پر کانون بنانے کے سنگ سرکار راج سرکار کو ہے اور اسی برکار سنگ سوچی جس پر کانون بنانے کے دونوں کو ہے چاہے وہ کس holes چاہے مختلف، خرارہ، پراہ完成lictوں απο dedicated سرکار کیا جاتا ہے تو دوستو یہ پولیس ویپار اور وارج جو ہے پولیس ویپار وارج اور سچائی یہ تینوں جو ویسے ہیں دوستو وہ ہیں کس کے ہیں یہ تینوں جو ویسے ہیں وہ ہے راج سوچی راج سوچی کے ویسے ہیں یہ کون کون سے پولیس ویپار وارج جو سچائی راج سوچی ویسے ہیں سنگ سوچی بات کرے تو سنگ سوچی میں کون سے ویسے آتے ہیں وہ سارے راستی مہتو کے ویسے آتے ہیں راستی ویسے کے جو مہتو ویسے ہوتے ہیں ہم سنگ سوچی میں رکھتے ہیں دھراد کے لیے رکشہ رکشہ ہو گیا بینکنگ بینکنگ اور سنچار جو ہے دوستو وہ سنگ سوچی میں آتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے ہم بات کریں سمرتی سوچی میں تو سمرتی سوچی میں دوستو سمرتی سوچی اس سوچی میں جو ویسے آتے ہیں اس میں سکشا جس پر دونوں سکار دونوں سکشا ون اور بیوہ یہ سب سمرتی سوچی میں تو دوستو اس کا پرسن تین کے اتر ہوگا وہ ہے راج سوچی چلے پرسن نمبر چار سمرتک ریلہ دھار پر ایک ویدھار دیجئے سمرتک ریلہ دھار کی بات کریں تو پہلے دوستو ہم سمجھ دیتے کہ سمرتک ریلہ دھار ہوتا کیا ہے تو یہ ایک ایسی سمپتی جس کا مالک کون ہوتا ہے تو کرجدار ہوتا ہے جہاں جس کا مالک کیا ہوتا ہے ایک ایسی سمپتی جس کا مالک کون ہوتا ہے کرجدار ہوتا ہے نا اسے ہم کیا کہتے ہیں سمرتک ریلہ دھار کہتے ہیں ادھار کے لیے اگر ہم بات کریں تو بھومی یہاں بھومی امارت امارت ٹھیک ہے اسی پرکار سے گاڑی کو گاڑی ہو گیا گاڑی پسو ٹھیک ہے اور بینک میں پنجی اس کا استعمال جو ادھار داتا ہو جو ادھار داتا ہو تو جسے ادھار لیتا ہے ادھار داتا کو گارنٹی دینے گروپ میں کرتا ہے ٹھیک ہے جب تک کریلہ کا بکتا نہیں ہو جاتا تو یہ ہے دوستو سمرتک کریلہ دھار کے اگر ادھار پوچھیں تو ہے بھومی امارت گاڑی اور یہ ایک ایسی سمپتی جس کا مالک جو ہوتا ہے کرزدار ہوتا ہے اگلا پرسن دوستو اتر پردیس کے کسی ایک چھتر دل کا نام لکھے دوستو ہمارے چینل پر سب سے سٹیک وشلیسل سب سے سٹیک اتر دی جارے دوستو اس سے آپ اپنے انسل کو چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو نمبر بھی بتا چل جائے گا ویڈیوک لائک کرنا مولے دوستو ویڈیوک شیئر کرتے rete دوستو werd دوستو گھنے اگلا پرسن ہے اتر پردیس کی کسی ایک چھتری دل کا نام لکھے تو اتر پردیس کی ایک چھتری دل کا نام لکھے دوستو ہے سماجبادی پارٹی یہاں شکریäv ken thee دل فرو سماجبادی پارٹی پارٹی ولد پارٹی پنجاب کی کچھتر پارٹی ہے وہ کون ہے دوستو وہ ہے سیرو مڑی آکالی دل کون ہے دوستو پنجاب کی چھتے پارٹی سیرو مڑی یہاں سیرو مڑی آکالی دل اور یہ جو ہے آکالی دل یہ ابھی بھارت کی سب سے پراشین یا سب سے پرانی چھتے پارٹیوں میں سے ایک ہے جس کی ستھاپنا ڈیوٹھیک چھتر کو دوگیگ چھتر کیوں کہا جاتا ہے تو دوگیگ چھتر کس لیے کہا جاتا ہے کیوں کہتا ہے کیوں کیوں کی اس میں اس میں ایک پرکاری وستو کو دوسری وستو میں پرورتیت کر دیتا ہے یعنی ایک کچھے مال کو تیار مال میں پرورتیت کر دیتا ہے یا اس میں نرمان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس لئے کیا جاتا ہے سیواؤں کا اتبادن کیا جاتا ہے اس میں سیواؤں کا اتبادن کیا جاتا ہے ادھارڑ کیلئے ہم بات کریں سیواؤں میں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں بیما ہو گیا جی ہے بیما اور بینکنگ سنچار یہ سب کیا سیواؤں کا اتبادن ہوتا ہے چلیے پرسند نمبر ساتھ بیلجیم کے سندر میں سامدائی سرکار کے عبدانوں کو بہتد کیجئے تو بیلجیم کی جاتی بناوٹ دوست ہے ٹھیک ہے بیلجیم کی جاتی بناوٹ کافی پیچیتہ ہے کیونکہ یہاں تین بحاصی سمجھ رہتے ہیں اور اس لئے یہاں سامدائی سرکار کام کرتی ہے سموگ لے کر اگلا پرسند پرسند مور 8 ہے نملکیت ورگ نملکیت ورگ پہلی میں ایک بھارتی بہوراشتری کمپنی کا نام دیا گیا ہے تو بہوراشتری جو کمپنی نام دیا گیا دوستو اس کا نام گیا اس میں ٹارٹا موٹرز یعنی رہتان ٹارٹا کمپنی ٹارٹا موٹرز چلیے نیسٹ اگلا پرسند دوستو پرسند مور 10 نملکیت میں سے کون سا بھومیہین گرامن مزدور کے لئے وکاس کا ایک لقش ہو سکتا ہے تو بھومیہین گرامن مزدور کے لئے دوستو وکاس کا لقش ہو سکتا ہے کام کرنے کے عدی دن میں بہتر مزدوری بلکل صحیح ہے اس تھانی سکول ان کے بچوں کے لئے احتم سکشہ پرادان کرنے میں سکشم یہ بھی صحیح ہے اور سماجی بہتباؤ نہ ہو یہ بھی صحیح ہے یعنی اپرک سبھی اس کے سیوتر دوستو اگلا پرسند مور 11 آج ایک دیش کی ارتویستہ کی اثر ان نے کئی دیشوں پر پڑتا ہے بھول ٹھیک ہے ویسوی کرنے بیبین دیشوں کی ارتویستہ کو آپس میں جوڑ دیا ہے جی ہاں اس سے اس کا اتر جائے دوستو سنکلپنا سا وکارڑ دونوں صحیح ہے اے کارڑ سنکلپنا کی صحیح ویکھیا ہے تو اس کا صحیح اتر ہے اگلا دوستو ویسوی کرن کا کوئی ایک لاب بتائیں تو ویسوی کرنے دوستو ایک لاب کیا ہے ویسوی کرنے کا ایک لاب یہ ہے اس میں ویدیسی ویپاریں بڑھوتری ہوتی ہے پرتسپردہ ہوتی ہے اور وستو گڑھوتا میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے اور ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں چوننے کے ساندھن یعنی ہمارے وستو کے وکلپ جو وستو کی وکلپ کی سنکلپ لگاتار بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ویسوی کرنے کی لاب ہیں چلیئے اگلا ہے پرسنے نمبر بھارہ دوستو نیم لکھت میں سے یہاں نیم لکھت میں سے کونسا ریجر بینک کا ایک کار ہے تو ریجر بینک ہے کونسا کار ہے دوستو پہلا بینکوں کو بیاس دوروں کی سرطوں کیلئے دیسات نزیت پتان کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے مدرہ جاری کرنا ہے اس کا کام بلکل ٹھیک ہے مدرہ نتیق سمیشہ کرنا بھی ریجر بینک کام ہے بینکوں کی کار پرانالی پر نظر رکھنا بھی ریجر بینک کار ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو انسر ہو دوستو وہ ہے اپروکت صحبی یعنی ڈیس کا صحیح اتر ہے ریجر بینک بینکوں کا بینک کہہ لاتا ہے ٹھیک ہے پرسن مر تیرہ غلط میران کی پہچان کیجئے تو دوستو غلط میران کی پہچان کرنا میں نیوینی کرل سنسادن بگل ٹھیک ہے سوروجہ نیوینی کرل سنسادن کیجئے تو یہ ایک نیچی سمیشہ بھی ترپنے پورتی کی جا سکتا ہے یعنی اگر نیوینی کرل سنسادن کو ہم پیوک کریں گے اور نے ایک نیچی سمیشہ کے بعد پریوک بھی دوبارہ سے پرابط کیا جا سکتا ہے آنیوینی کرل سنسادن وہ سنسادن ہوتے ہیں جو ایک بار سماپت ہونے بعد انہیں دوبارہ پریوک کرنا بہت کٹن ہوتا ہے یا انہیں بننے میں یہ بھی صحیح ہے جیو سنسادن دوستو جیو سنسادن جس میں جیو 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 سنسادن تو جیو سنسادن چٹان تو اس میں جو غلط ہے دوستو ملان ہے وہ ہے سی چلی نیسٹ کوششن ہے ریخان کی تتھیوں کو صحیح کر کے صحیح کر کے لکھئے تو ریخان کی تتھیوں کو صحیح کر کے لکھئے دوستو کانڈلا پتن لو ایس کے نریات کی درشتری سے ایک مہتپور پتن ہے دوستو لو ایس کے نریات کی درشتری سے جو سب سے بات کا مہتپور جو پتن ہے وہ کیا ہے مورگو جی ہاں کیا ہے مارم گوہ اسے مارم گوہ بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں مارم گاؤ یہاں مارم گاؤ گوہ مست ہے یا اس کو ایک اور نام ہے مورگاؤ ہاں نا ٹھیک دوستو اور یہ ایک پرکار کا دوستو کیا ہے پراکرتک بندرگاہ جہاں کیا یہ پراکرتک بندرگاہ ٹھیک ہے چلیے گوہ میں اور جو کانڈلا پتن ہے دوستو تو کانڈلا جو پتن ہے وہ کیا ہے کانڈلا پتن یہ ہے گجرات یہاں گجرات کے ککش میں اس تھی کہاں سے تھے گجرات کے ککش میں اس تھی تھا یہ اور کہ تیز کا سب سے بڑا بندرگاہ کیا ہے جو دوستو کانڈلا پتن جو ہے دیش کا دیش کا سب سے بڑا بندرگاہ یہ یہ یہاں دیش کا سب سے بڑا بندرگاہ ہے کانڈلا بندرگاہ اور ایک سمان کی آواز ہی کے لیے بہت ہی مہتذبل مانے آتا ہے اب کانڈلا پتن کا نام بدل کر رکھ دیا گیا دوستو اس کا نام بدل کر رکھ دے گیا ہے دین دیال جہاں دین دیال ہو گیا ہے پنڈیت دین دیال کے نام پر دیا گیا ہے آپ چلیے اگلا پسند درستان کی پورتی کیجئے سرکار دوار ویپار افراد ہو اتوار پرتی بندوں گھٹانے کی پرکریہ کیا کرتے ہیں تو تو داری کرتے ہیں بھارت میں داری کرنے کی جو پرکریہ تھی انیس سکیان میں میں شروع کی گئی لپی جی یعنی اگلا پرسند درستان پرسند نمبر 16 جو بتائے گیا ہے نیچے دیئے گئے پرسند میں دو پرکرثن دیئے گئے ہیں ایک سنکلپنہ سا اور دوسرا کارن کا کتنوں کو پڑی اور صحیح ویکلپا چین کیجئے سنکلپنہ سا کیا درستو بیلجیم نے اپنے سفدان میں انیس سو ستر سے انیس سو تیرانبیک مدد چار سنسون کی بلکل ٹھیک ہے بیلجیم ڈچ بھاسی وہ فرنچ بھاسی لوگ مدد اتنا بڑھ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے دوستو اگر ہم بیلجیم کی بات کا ڈچ میں تو یہاں پہ 80% یہاں 80% لوگ فرنچ بھاسا بولتے ہیں اور 20% دوستو وہ کس بھاسا پریوک کرتے ہیں تو بھاسا کا جو پریوک تو وہ ہے ڈچ بھاسا کا یعنی 80% بھاسا جو بھاسی بھاسی لوگ فرنچ بولتے ہیں اور باقی جو 20% وہ ہے ڈچ بھاسا پریوک کرتے ہیں دوسرا تیتو جو اتر دوستو اس کا ہے یعنی سنکلپنا اے کارڑ دونوں سہی ہے اور ایک آڑ سنکلپنا سہی ویکھیا ہے تو اس کو اتر جو ہے اے سہی ہے دوستو اگلا بھارت کے گرامٹ چھتروں میں ریلڈ ساگ پردان کرنے کے سندر میں تو دوستو اگر ہم ساک کی بات کریں پہلے تو ساک ہوتا کیا ہے ساک لوگو دوارا نیجی ویکتیوے بینگوز لیا گیا کر ہوتا جی ہاں لوگو دوارا نیجی ویکتیوے بینگوز لیا گیا جو کر اسے ہم ساک کے روپے جانتے ہیں تو بھارت کے گرامٹ چھتروں میں جو دوستو ریلڈ لیا جاتا ہے کیونکہ بھارت کے گرامٹ چھتروں سے ریلڈ پردان کیا تھا کسانوں گریبی لوگوں کو اور پچاس پردان سے جو دوستو وہ ہے انوپچاری چھتروں سے ریلڈ پردان کیا تھا کیونکہ انوپچاری چھتروں کا ریلڈ لگان بہت کر بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے گرامٹ چھتروں کو کسانوں دوارا لوگو دوارا سوہم ساہتہ سموں کے مادم سے ریلڈ پردان کیا جاتا ہے اور سرم ساہتہ سرمو کی جو صدر صدیتر مہلا ہوتی ہیں جنہیں آتمنیر بھر بننے میں عدان بھی کرتی ہیں اور گریبوں کو کم ریل پر کرپردان ہو جاتا ہے اور یہ انہیں آتمنیر بھر بناتا ہے اگلا ہے دوستو پرسنم 18 سڑک پریوہن ریل پریوہن صدق مہتپور کیوں ہیں تو سڑک پریوہن ریل پریوہن صدق مہتپور اس لئے دوستو کیونکہ تھوڑی دوری کی آترا کے لیے کیا ہوتی ہے تھوڑی دوری کی آترا کے لیے سڑک ادھک مہتپور ہے سڑک مارک دوستو منڈیو یعنی سبجی منڈیو سبجی منڈیو اور کھیتوں کارکھانوں کو واپس میں ملاتی ہے اور سڑک پریوہن جو ہے آسانی بھی ہے کہ اس لئے ریل پریوہن سے کے گناہ آسان بھی ہے اس لئے سڑک پریوہن جائے ریل پریوہن سے کافی آسان بھی ہے جو نزدی کی آترا اس لئے سڑک مارک سے آسان نہیں سکی جا سکتی ہے ٹھیک ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر سری لنکا میں سینلی کی جگہ تابل کو راج بھاسا بنایا جا گیا ہوتا تو وہاں جاتے تناؤں نہیں ہوتا اپنے اتر کے سمرتر میں تر دیجئے تو اگر ہم سری لنکا کی بات کریں دستو تو سری لنکا کی بات کریں سری لنکا کی جو سرکار دستو وہ کس پر کاری کرتی ہے وہ ہے بہو سنکھیاگ واد یہاں بہو سنکھیک واد یہاں سرلنگا کی جو سرکار ہے بہو سنکھیک واد کی صدحانت کو لے کر کاری کرتی ہے اور اس صدحانت کے رسار کوئی سمدھائے بہو سنکھیک میں ہے تو وہ اپنے سے من چاہے ڈنگ سے ساسن کر سکتا ہے اور اپنے ادیش کی پورتی کے لیے الف سنکھیک سمدھائے کی اچھاؤں کو کی بھی اویل نہ کر سکتا ہے تو اگر سرلنگا میں سیلی جگہ تمیل کو راجبہسہ بنایا گیا ہوتا تو وہاں پھر بھی جاتی اتناو ہوتا ہے دوستو کیونکہ جو بھاسہ بھاسی لوگ جیسے دارگلے فرنچ میں وہاں پر بیلجیہ میں ڈج اور فرنچ بھاسی لگتا ہے وہاں پر جو چیزیں ہیں دوستو وہ آدھا آدھکارتا سمانتا سو سنترتا کیونکہ ان کا آروپ یہ بھی ہے کہ جو سنگلی بھاسی بھاسی لوگ تمیلوں پر لگاتے تھے کہ ان کا آدھکار تمیلوں لوگ دوار اچھی لیا جاتا ہے جبکہ تمیل دوار آروپ لگایا جاتا ہے کہ سنگلی بھاسی لوگوں کو سرکار جدہ مہتوپیتان کرتی ہے جبکہ تمیلوں کو کم مہتوپیتان کرتی ہے چلیے اگلا پرسند دوستو کہا ہے بیس لوگ تندر آرثک آسمانتاوں کو کم کرنے میں سفل نہیں رہے کیا آپ اس قطن سے سہمت ہیں نیاج چھوٹھے رہیے اگر دوستو لوگ تندر کی بات کریں تو لوگ تندر کا مطلب ہوتا ہے جنتا کا ساسن اور جنتا کا ساسن چونکہ لوگ تندر میں سبی کو سمانتا پردان کی جاتی ہے چاہے وہ آرثک سمانتا ہو چاہے رادنی سمانتا چاہے آرثک سمانتا بات کریں چاہے سانسکی سمانتا بات کریں لیکن لوگ تندر میں آرثک آسمانتائیں لگاتار بڑی ہوئی ہیں اور کیوں بڑی ہوئی ہیں دوستو داران کے لیے بات کریں تو لوگ تندر میں آرثک سمانتا ہے وقتی ہوتے ہیں جن کے پاس سنسادنوں کے بہت کم مہتر پرابط ہوتی ہے تو سنسادنوں کا آسمان بٹوارہ ٹھیک ہے لوگ تندر کی آرتی کا آسمانتہ ہوگی فلتہ کا سب سے بڑا کارن ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ سب سے بڑا کارن ہے کیونکہ نیا اچوید بٹوارہ نہیں کیا گیا ہے آسمانتہ ہے امیر اور غریبوں کھائی لگاتر بڑھتی جاری ہے یعنی سنسادنوں کا ادھیک ہم بھی ریلو کرتے ہیں گریب لوگ سنسادنوں سے ایرانی سنسادنوں پرابط نہیں ہو پاتے ہیں چلی اگلا پرسن دوستو چائے کی کرسی کے لیے اپیوکت بھوگولی دساؤں کا ورانن کیجئے تو چائے کی کھیتی کے لیے اپیوکت بھوگولی دساؤں دوستو کیا ہے تو سب سے پھر بات کرتے ہیں چائے دوستو کیا ہے چائے ایک اُسڑ جی ہاں اُسڑ اور اُپوسڑ کٹ بندی ہاں اُسڑ اور اُپوسڑ کٹی بندی ہے ہاں نا کٹ بندی فسل ہے اُپوسڑ ہاں کٹی بندی ہے ہاں فسل ہے ہاں اُس کے لیے اگر ہم بات کریں تو اس میں جیواز میت گہری مٹی کا سکتا ہوتی ہے ہاں نا گرم آدھر جلوائیو کیا سکتا ہوتی کس کی گرم آدھر جلوائیو گرم آدھر جلوائیو اور بات کریں تو دس سے پینتیس ڈگری جہاں دس سے پینتیس ڈگری تاپ مان کیا سکتا ہوتی ہے اچھی فسل کے لیے اور بات کریں تو مہینہ کیا ہونے چاہیے دوستو اکٹوبر سے اکٹوبر سے نومبر جہاں اکٹوبر سے نومبر کے جو مہینہ کافی اچھا ہوتا ہے اور اس میں ہلکی مٹی عملی مٹی کر سکتا ہوتی ہے اور اس کی جیسے چاہیے ہوتی ہے ہلکی ہلکی ورسہ فوروں سے ہوتی تو یہ اس کی اوپی جلوائیو جسائے تو سوچائے گی ٹھیک ہے نیسٹ بھارتی ستنتر تا اندولہ میں ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر کی بھومی کا پر سنچپ نیبند لکھیں تو ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر کی اب آپ نیبند لکھ دکتے ہوں دوستو یعنی بھارتی ستنتر تا اندولانm ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر کی بھومی کا پر ٹپری لکھیں تو ڈوکٹر بھیم رامبیٹکر کا جنم دوستو چودہ پرولو اٹھار سوی کیانے میں مدد پردیس مہتا اور ڈوکٹر بھیم رامبیٹکر نہ شریف بھارتی سردھان کے جنک ہیں اور نہ انہیں بھارتی سردھان کا پتہ ماں کا آیا آتا ہے کیونکہ ڈوکٹر بھیم رامبیٹکر ستنترتا آندولن کے دوران بھی چھوہ چھوٹک مٹالنے کے لیے انیک پرکار کے ساتھا سنگلز کیا مانو ادھکاروں کے سب سے بڑے پرورتک تھے وے اور نہ شریف ادھکاروں کے بارے ہم بات کرے بلکی ایسے بہت سے چھوہ چھوٹک سواپتی کے آندولن دوران نے قدم اٹھا ہے جتنے بھارتی سردھان اور ستنترتا کو پوری کرنے میں حتی بلوکہ بھی نبھائی دوستو اس کے علاوہ اگر ہم آت کریں سووینیہ بھاگ گیا اندولن کسانوں کی بھاگداری پر ایک سنچپ نبھل لکھے سووینیہ بھاگ گیا اندولن میں کسانوں کی بھاگداری تھی ایک طرف سمپن کسان تھے سمپن کسان نے کیا کیا اندولن میں گاؤں کے سمپن کسان جیسے گجرات کے پارٹی دار اور اتر پر در جاٹ سکرے تھے وے ویسائی فصلوں کی کھیتی کار ویپار مندی اور گرتی کی مدد بہت پرسان تھے جب ان کی نگت آئیس ماپت ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ دوستو تو ان کے لئے سرکاری لگان چوانا سمپن ہو گیا چاروں آسنتوست تھا اور سرکار لگان کم کنو تیار نہیں تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے بھی لگاتا سنگرس کیا اگر ہم گریب کسان کی بات کریں گریب کسان کی کیا بھوم کر رہی کسانوں میں سے تو گریب کسان کی بات کر دوستو تو گریب کسان کی بات کریں لگان میں کمی نہیں چاہتے تھے وہ ایسے عدیقان کسان جمیداروں سے پٹے پر زمین لے کر کتھی کر رہے تھے مہامندی دور لمبا ہو جانے اور نگت جو ہے آئے کم ہو جانے کی قرار چھوٹے پٹے داروں اور زمین کا کرایا چکانا بھی بھاگ دی ہو گیا وہ چاہتے تھے کہ انہیں جمیداروں کو جو کرایا چکانا تھا اسے ماف کر دی جائے اور اس کے لئے انہوں نے کئی ریڈیکل اندروں میں بھاگ لیا جس کا نیتر پرائیس سماج وادی اور کمیشہ گھاتوں میں ہوتا تھا تو یہ دوستو رہا ہے سوینڈیابا کے اندروں میں کسانوں کی بھاگ داری ٹھیک ہے اور ان کی بہت ہی مہتپور گمکہ رہی تھی اگلا پرسن دوستو پرسن ہے نیپولین کے ہار کب ہوئی تو نیپولین کے ہار اٹھار سو پندرہ یعنی سیز کا سوری ہاں سیز کا سہی اتر دوستو نیپولین کو ہارانے میں ان میں سے کونسی روپے سکتی سامل نہیں ہے تو نیپولین کے ہارانے میں فرانس سامل نہیں ہے دوستو ٹھیک ہے ویانہ کونس کیوں عجد کی گئی تھی تو ویانہ کروز نیپولین دوبارہ رازگتی پر بڑھانے کے لیے سماس کا کرانتی سے پہلے کے دوریں پوری طرح سے واپسی اور یوروپ کے لیے سمجھوتا جارگر نکلنی اس کا اتر دوستی صحیح اتر ہے اگلا ان میں سے یوروپ کے دن کچھ رازتندر کو کیا مجبوط بنا سکتی تھی تو نیپولین دوبارہ شروع کی آدھنی کر یا نیپولین سہینتہ جسے کہتے ہیں ہٹھارش چار میں منائے گی تھی اور کرانتی سے پہلے کے دور میں واپسی ٹھیک دوستو تو دونوں صحیح اپرود دونوں اتر صحیح ہے کوششنس کا تو سیس کا بھی قلب صحیح ہے اگلا پرسند دوستو اگلا پرسند ہے کہ نیبلی کی تمہ سے کونسے راج خنیج اور کوئلے کو معاملے میں سمرد ہیں تو ہے تو جھارکھن بھی ہے مدد ودد چھتی دورے سبھی کوئلے کے اور خنیج کو پاتھ معاملے میں کافی سمرد ہیں اگلا نیبلی کی تمہ سے کس راج میں پون اور سور ارجا سنسادنوں کی بہت آیات آت ہے لیکن جل سنسادنوں کی کمی ہے تو سیسے صحیح وقلب صحیح یعنی راجستان میں سور ارجا اور پون ارجا کی بہت آیات آت ہے لیکن جل سنسادنوں کی کمی ہے اگلا پرسند دوستو سنسادنوں کے معاملے میں کون سا کتھن ست نہیں ہے اس کا وطران آسمان ہے اس میں چھترے بھینطہ پا جاتی ہے یہ وقاس کے لئے آوستیک ہے اس کے لئے نیوجن کے ہو سکتہ نہیں ہے تو دی اس کا اتر سہی ہے کیونکہ اس میں اسے کتھن ست نہیں ہے بھارت میں سنسودھن یہ سوری بھارت میں سنسادن نیوجن آوستیک ہے کیونکہ یہاں سنسادنوں کی پرادیشی بھینطہ ہے کئی رات جو سنسادن سمپن ہے اور کئی رات جو سنسادن سمپن نہیں ہے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں لائک کر دیں دوستو اس کے لائک تو بنتا ہے سبسکرائب کر دیں بیل آئے کریں دبانا نا بھولیں دوستو کمنٹ جرور کریں کہ اور ہم کس رہے اور کون کون سبجک آپ کے پاس ہم انسر کے لئے کرائیں چلیے اگلے پرسند دوستو نیچے دیگے سارانی میں روجگار میں بیبین چھترو ہزداری پرتیسات میں دکھائی گئی ہے سارانی کو سارانی سے پڑھیں نیچے دیگے پرشنو گتہ دیجئے ان میں سے کس چھترک نے انیس سو ستتر اٹھتر کے دوران سبسیدگ روجگار پتان کیا وہ ہے پراتمی چھترک اس کا سہی اتر دوستو اگلہ ہے انیس سو ستتر اٹھتر کے مقابلے دوزہ ستر اٹھارہ میں ان میں سے کس چھترک میں روجگار پتان کرنے کا پرتیسات گھڑ گیا تو وہ ہے پراتمی چھترک اس کا سہی اتر دوستو انیس سو ستتر اٹھتر کے مقابلے دوزہ ستر اٹھارہ میں ان میں سے کس چھترک میں روجگار پتان کرنے کا پرتیسات سو پرتیسات سے زیادہ بڑھ گیا تو وہ ہے دوستو ان میں سے کوئی نہیں انیس سو ستتر اٹھتر تتھا دوزہ ستر اٹھارہ کے مد روجگار میں تیر تک چھترک کی حصداری بڑی ہے چلی نیس ستر دوستو اگلا پرسن پرتیسات پر آدھائی لوگتاند رویستہ کارت ہے لوگو دوارہ پرتیکش ساسن لوگو دوارہ پرتیکش ساسن اگلا ہے نملکت میں سے رادنیتی دل کو کیا کارے ہیں تو رادنیتی دل کے کارے ہیں دوستو بیبین بیچوں پر مچا رکھتے ہیں سرکار گٹھن کرتے ہیں اور نیتیوں کے ندھان کرتے ہیں یعنی اپک سبھی اس کا صحیح تر ڈیس کا صحیح تر دوستو رادنیتی دلوں کا ادھائی سمبندیت ہے بڑے سماج گدہ سے پرتی نیتیتوں پر آدھائی لوگتاند تری گوزتہ کے ادھائی بہت سے بلکل بھی صحیح تر دوستو رادنیتی دل لوگتاند کے انیوارہ سارت ہے کیونکہ وہ ایک جمہ دار سرکار گٹھن کے لئے آوستک ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اور وہ ایک بڑے جتیت سماجوں میں ایک مادہم کا کار کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے وہ بھی بھی پرتیتیوں کے ساتھ رکھنے کا کار کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو اس کا اتر دوستو دوستو ہے ڈی اپروک سبھی اس کا صحیح اتر ہے چلیئے نیسٹ فرینکپرٹ سنسد پر ایک سنچپ ٹپڑی لکھے تو دوستو اگر ہم فرینکپرٹ سنسد کی بات کریں تو یہ جرمنی کی پہلی سوطنطرتہ سے چونے گئی سنسد یہاں جرمنی کی پہلی سوطنطرتہ سے چونے گئی سنسد تھی اس کا نام کیا تھا فرینکپرٹ سنسد اور اگر اس میں دوستو فرینکپرٹ سنسد کا سنبھن جرمن کے راشت نرمان سے بھی ہے اور اٹھارہ مائی اگر ہم بات کریں تو اٹھارہ مائی اٹھارہ مائی اٹھارہ سو اٹھاریس کو بیبینی جرمن پردیسوں نے اٹھارہ سوٹ آٹھ سو اٹھاریس نیرواشی سانسد سدسوں نے ایک جلوس کے روپ میں فرینکپرٹ سنسد میں اپنا سان گران گیا یہ سنسد سینڈ پول چرچ مووی تھی اور اس سنسد نے جرمن راشت کے ایک سبدان کی اٹھارہ بنائی راشت ادھش کپد پرسہ کے راجہ فیڈرک ویلہم چطورت کو سوپنے کی بیسکس بھی کی گئی تھی اور اسے سنسد کے ادھین رہنا تھا پرانتو کیا اس نے پیس دھوڑا دی اور اس نے ان راجہوں کا ساتھ دیا جو نرواج سبھا کے ویرودی تھے جہاں جہاں کلین ورگ اور سینہ کے ویرود بڑھا وہاں سنسد کا سماجی ادھار کمجور ہوتا گیا اور اس کے اترک سنسد میں مدھی ورگوں کا پرمہ عدیق تھا اور ان ورگوں نے مزدوروں اور کاریگروں کی مانگو کو دھیان نہیں دیا تتہ وہ ان کا سمرتن کھو بیٹھے اور انت میں سینہ کو بلائے گیا اور سنسد کو بھنگ کر دیا گیا یہ جہاں فرینک پر سنسد چلیے نیش ہے ہم نے ویسو کو اپنے پروجوں سے ادھار میں نہیں کیا کیا اتردگار میں کیونکہ جب ہم اتردگار کی بات کرتے ہیں تو مانو کو ہمیشہ ایک سدد پوشلی ویقاس کیا سکتے پڑتی سدد پوشلی ویقاس مطلب ہوتا ہے تاکہ بھویس سے لوگوں کے لیے بھی سنسادن بچے رہے یعنی سنسادن اتنا اندردن اپیوگ سے زیادہ یا عوض سکتہ صدی اپیوگ کریں گے تو آنے والی پوشلی سنن بچے گا اس لئے ستت پوشلی ویقاس کی بات کی جاتی ہے اور سنسادن کا پروی اتنا کیا جائے کی آنے والی پوشلی سنسادن سماپ نہ ہو جائے اور ستت پوشلی ویقاس کی براجیل کے ریو ڈیجنری میں پوشلی سمیلن پہلے بار ستت پوشلی ویقاس کے بارے بات رکھی گئی ریو سمیلن دو جائے براجیل کے ریو میں چلیے اگلا دوسر پرسن ست اگرہ سے آپ کیا سمجھتے جہاں ست اگرہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور ست اگرہ کس پرکار بھارتی ست اندولن کا کیند بن گیا تھا تو اگر ہم دوستو ست اگرہ کی بات کریں ست اگرہ کے مطلب ست اگرہ کے لئے آگرہ کرنا اور مہاتمہ گاندی ست اگرہ دوستو وہ اپنی آپ میں بہت ہی مہت بور تھا ان کے انسار کی گاندی جی کے ست اگرہ سد آتم بل ہے اور ست ہی آتم کا دھار ہوتا ہے اس لئے اس بل کو ست اگرہ گنام دیا گیا تھا مہاتمہ گاندی ست اگرہ میں کسی پرکار کی دربہ ہونا نہیں ہوتا ہے اور ست اگرہ ہی اپنے ستروں کا بناس نہیں کرتا ہے اور اگر بھارتی ست اندول میں ست مہاتمہ گاندی بھارت مہاتمہ مہاتمہ لگاتار تین ست گرے گیا چاہے چاہے چمپارن ہو اہم دباؤ ہو تو ان سب ہی بھارتی ست اندول کافی زیادہ مہت برودان رہا ہے اگلے دوستو بھارت سو پانچ پرابدھانوں کا سنگھی دیش کی روپ میں ثابت کرتے تو اس میں سب سے پہلا ہے دوستو کیا ہے لکھت اور کٹھور سو یہاں پہلا ہے سو 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 لکھت ایو ایو کٹھور سو 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 تیسرا بات دوستو تیسری وہ ہے سو 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 پالکہ کی استھاپنا چوتھے کی بات کریں دوستو تو چوتھا ہے دو استریے دو استریے ودھائی کا دو استریے ودھائی کا پانچوہ اگر ہم بات کریں دوستو تو یہاں سکتیوں کا Vibhajan کیا گیا ہے؟ سکتیوں کا Vibhajan کیا گیا ہے سکتیوں کا Vibhajan کینسر کا رضی سرکار راض سرکار میں یعنی سکتی و جنک بھارت بھیا här تو یہ وہ پانچ پراغ دھان ہیں جو بھارت میں سنگ Vibhaj surükchat استحابق میں بھوم کا نبھاتے ہیں چلیے اگلہ دوستو ستہ کے وکیندری کرن کی عوصتہ کی ہوتی ہے اس ثانیے سوہ ستہن کی عوصتہ پر چرچہ کیجئے تو ستہ کے وکیندری کرن کی عوصتہ اس لئے ہوتی ہے دوستو تاکہ ستہن کو سچاروں روپ سے چلا جا سکے ستہن میں سبھی کے سمانوں سے بھاگداری کی جا سکے کیونکہ ستہ کے وکیندری کرن سے ہی بھارت جیسے بڑے دیس میں سمان سرکار کی ستھاپنا کی جا سکتی ہے اور لوگ تندر کو مجبوطی پدان کی جاتی کیونکہ ایک گاؤں میں رہنے والا ویکتی ہی اپنے گاؤں کے بارے میں اچھے پرکار جان سکتا ہے اس کے بارے میں اچھے ندرنے لے سکتا ہے اس سے نہ صرف گاؤں کے لوگوں کو سرکار بھاگ لینے کا عدھکار پرابت ہوتا ہے بلکہ لوگ تندر کو بھی مجبوطی ملتی ہے اور جس پرکار سے گھروں کے برانے کے لئے نیو مجبوط ہوتی ہے تو گھر مکان بھی بڑا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے لوگ تندر مجبوطی کے لئے اس ستھانی ساسن بہت جروری ہے جو نہ صرف لوگ تندر مجبوطی پر دان کرتا ہے بلکہ لوگ تندر میں چار چاند لگا دیتا ہے چلے دوستو اگلا ہے کسی بھی دیش کا آرثی وقاس اس کے ونرمان ادھوک کے وقاس سے مہاپا جاتا ہے قدن کی پسٹی کیجئے بلکہ ٹھیک دوستو تو اگر کسی بھی دیش کی جو آرثی وقاس اس کے ونرمان ادھوک کے وقاس سے مہاپا جاتا ہے کیونکہ جتنا ونرمان ادھوک میں اتبادن ہوگا اتنے ہی اس دیش کے آرثی وقاس کی بڑھتری مہاپی جاتی ہے جی ٹی بی کی سگل گھر اتباد اتنا ہی جاتا بڑھے گا جتنا زیادہ اتبادن بڑھے گا اس کے لئے اگلا کوشن دوستو بھارت میں اور دھوکی پردوسر کی روک تھام کے کچھ اپا بتائیے تو بھارت میں اور دھوکی پردوسر کی روک تھام کئی اپایا گیا جاروں دوستو انیس چوہتر میں جل پردوسر نیانترن ایمم یہاں نائنٹی سیونٹی فور میں نائنٹی سیونٹی فور میں جل پردوسر نیانترن ایمم نیوارا قدیہ بنایا جل پردوسر ختم کرنے کے لئے اس کے لئے دھوکو دور اتبن وائیو پردوسوں کو نینتر مونیٹر تتھا اس کے نکیٹوری چیتروں کے وائیو کو پریکشن لگاتر کیا جاتا ہے اور فیکٹوریوں سے جو پانی گندہ پانی نکلتا ہے اب اسے ڈائریکٹ سمندر میں نالوں میں نہ بھا کر اس کا وہیں پر پرسکرٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے سارے کیمیکل اور سارے پرداز وہیں سماپ تو ہو جائے تو یہ ساری چیزیں بھارہ سرکاتر اور ایسے بہت سارے قطب اٹھائے جا رہے ہیں جسے اور دھوکی پردوسر کو کم کیا جا سکتا ہے لگاتر کیے جارے ہیں ابھی بھی جاری ہیں دوستو اگلہ دوستو پرسند ہے وائیستان جہاں ماتمہ گادنے کرسک سترگر آرم کیا تو دوستو وہ ہے چمپارن بیہار ٹھیک ہے جہاں ماتمہ گادنے کرسک سترگر سب سے پہلے بار آرم کیا تھا وائیستان جہاں 1920 میں بھارتی راشتر کونگریس کا دیویشن ہوا تو 1920 میں بھارتی راشتر کونگریس کا جو ادیویشن ہوا تھا وہ ہوا تھا دوستو ناغپور میں جہاں کہاں ہوا تھا انہوں نے اس میں ناغپور میں ادیویشن ہوا تھا اور یہ کونگریس کا پی تیسوہ ادیویشن تھا کونسا دوستو تھا ناغپور میں پی تیسوہ ادیویشن اور اس ادیویشن کی ادیویشن کس نے کی تھی دوستو لالا لاجپت رائے جہاں لالا لاجپت رائے نے اس عدیویشن کی عدیقستہ کی تھی اور اسی عدیویشن انیس سو بیس میں مہاتمہ گادی جی نے دوستو آسا یوگ آندورن کا پرستاؤ بھی رکھا تھا چلیے نیسٹ ہے دوستو کلپکم آڑویک سینٹر کہاں پی سی تھے تو کلپکم جو آڑویک سینٹر ہے دوستو وہ ہے چننئی مدراز یہاں کہاں چننئی مدراز میں سی تھے سلال باند کی بات کریں تو جمہو کسمیر کہاں اور کہاں کس ندی پر دوستو تو کلپکہ رکھا تھا پنجاب میں ہے پنجاب کے امریت میں یہاں کہاں پر ہے پنجاب کے امریت سر میں چلی نیسٹی بات کے دوستو کوچپتن کہاں میں جہاں کوچی پتن کا ہے کیرل مسیت ہے اور 21 جلی میں ارنا کولم جلی میں اور یہ لچ دیب ساغر کے سمیب مسیت ہے مومبائی سوپٹو اور ٹیکنولوجی پارک دوستو ہے تو یہ مہاراسترہ مسیت ہے دوستو یہ رہا پورے کمپلیٹ کوششن کا سولیوشن کمپلیٹ حل اور بلکل ستیک حل ہے دوستو اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور شیئر جرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آگا جرور دبا دیں کیونکہ ہمارے چینلنڈ ہو رہا ہے اسی پرکار سے بہت ہی مہتبور ویڈیو آنے والے سے ملائے جائے گی دوستو جو آپ کی پریشتہ کے لیے کافی مہتبور ہوں گے تب تک کے لیے جائے ہند